بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں علیہ ویس بارٹ بلڈنگ ڈیو پاکستان سے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم نے بکس کے ریویوز کی ایک نئی سیریز کو سٹارٹ کیا ہے اور وہ بکس وہ ہیں ان کے ان بکس کے ریویوز کو ہم ڈسکس کریں گے جو آپ کے کمپیٹیشن کے اجزام کے حوالے سے بہت ہی مورٹنٹ ہے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر جس کتاب کو ڈسکس کیا وہ تھا ایشیوز آف پاکستان ایکانومی بائی ایس اکبر زیدی ہم نے پہلے پارٹ کے اندر پاکستان کی جو ایکنومک ہسٹری تھی اس کو ڈسکس کیا اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اکبر زیدی صاحب پاکستان کی ایکانومی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اس کی پروگریشن کے لیے کیا سلوشن بتاتے ہیں کہ کیا سٹیپس لے کے ہم پاکستان کی ایکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں پہلے نمبر کے اوپر وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک ایکنومک پولیسی ہے وہ فلاڈ ہے فلاڈ ایکنومک پولیسی اس وجہ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ شروع سے ہم بچپن سے دیکھتے ہیں اور ابھی بھی یہی بات ہوتی ہے یہی لوگ ٹاؤٹ کرتے ہیں کہ پاکستان is an agricultural country وہ اس motion کو اس hypothesis کو وہ challenge کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک agricultural country نہیں ہے پاکستان ایک industrial country اور 1970 کے اندر ایک industrial country بان گیا تھا وہ اپنے آرگومنٹ کو support کرنے کے لیے اپنے آرگومنٹ کو pamper کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 45% لوگ جو ہیں وہ agriculture کے ساتھ relate کرتے ہیں اور اس کا جو contribution اور GDP کے اندر وہ 18% سے 20% کے درمیان ہے لیکن پاکستان کے 19% لوگ جو ہیں وہ industry کے ساتھ directly and directly linked ہیں اور اس کا contribution towards the economy of پاکستان جو ہے وہ 30% ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو policy makers یہیں پہ flawed policies بناتے ہیں کہ ان کا primarily focus ہونا چاہی ہے وہ industry ہونے چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہی چیز بتائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہیں agricultural country تو وہ اس notion کو challenge کرتے ہیں دوسری چیز جو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ fiscal federalism وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم financial decentralization نہیں کریں گے تب تک پاکستان کی economy کا emerge کرنے اور uplift کرنے کے راستے میں بہت ساری رکاپٹیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنی جو financial devolution یہ بہت important ہے جب تک financial devolution ہم تحسیل اور union council level تک نہیں کریں گے ہمارے لیے ہمارا economic model viable نہیں ہوگا یہ چیز ہمیں revenue generation کے اندر اور effective utilization of resources کے economic resources یا financial resources کے اندر یہ ہمیں help کرے اس کے بعد جب second number کے اوپر آتے ہیں تو وہ آتا ہے fiscal policy problems یہ کہتے ہیں کہ ہمارے expenditures بہت زیادہ ہیں اور ہماری revenue اور income کام ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو tax کا culture ہے وہ بہت ہی برا ہے اور tax collection بہت کم ہے دوسرا نمبر کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو state owned corporations ہیں جیسے وابڈا ہے جیسے پی ای اے ہے جیسے سٹیل مل ہے گارمنٹ کو ان کو bailout packages دینے پڑتے ہیں بجائز کے کہ یہ contribute کریں towards the ex checker of the country یہ country کی economy کے اندر اور گارمنٹ کی income کے اندر اضافہ کریں گارمنٹ کو ان کو bailout packages دے کے چلانا پڑتا ہے اور ان کی inefficiencies کی ایک بڑی وجہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو military generals ان کو politicians اور ان کو bureaucrats چلاتے ہیں ان کو professionals یا ان کو technocrats نہیں چلاتے ہیں اور اگر کبھی ان کو موقع دیا بھی جائے تو ان کو political اور administrative independence نہیں دی جاتی اور وہ perform نہیں کر پاتے ہیں تو زہدی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہماری state owned organization ہے وہاں پہ professionals اور technocrats کو لے کر آنا چاہیے political mangling کو ختم کرنا چاہیے تاکہ وہ perform کر سکے چوتھے نمبر کے اوپر وہ کہتے ہیں discrimination and lack of support for private sectors وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو state owned organizations ہیں وہاں پہ politicians کے bureaucrats کے اور institutions کے interest ہیں ان states کے ساتھ ایسے NLC ہے ایسے وابڈا ہے جیسے PIA ہے اور اس کے لابے اور بھی اور جوکہ ان کے interest attached ہیں تو جو fair competition ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے جس اور جو private sector ہے جو private investments ہیں جو private organizations ہیں وہ اس کی وجہ سے discourage ہوتی ہے اس کے بعد جب آگے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ monetary policy problems بھی ہیں monetary policy problems کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ banks جو loan دیتے ہیں وہ industrialists کو دیتے ہیں وہ common man کو وہ middle class کو وہ entrepreneurs کو وہ loan بغیرہ نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ اور development ہمیں ہمیں class based development نظر ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہے اور اندسٹریس اور یہ لوگ تو گروہ کر رہے جیسے چل رہی ہیں لیکن ایک middle class ایک lower middle class ایک entrepreneur ایک professional ایک educated بندہ اس کو چونکہ گارمنٹ اور بینک سپورٹ نہیں کرتے کوئی لینڈنگ اور کوئی لونز نہیں دیتے اس وجہ سے وہ بھی اپنے پورے پرٹینچل کو یا اپنی پوری پرفارمس یا کچھ زیادہ بڑا ایڈیشن یہ جو segment of society ہے وہ towards the economy of Pakistan نہیں کر پا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے مجھے تو جب میں پڑھ رہا تھا اس بک کو اور اس کو سمجھ رہا تھا تو that was very interesting that was very interesting book for me very classical book that classical cult book تھی ہے اس کے بات جب آپ آگے چلتے ہیں solutions کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ Washington consensus کی بات کرتے ہیں Washington consensus میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان جب جو international financial institutions ہیں ان کے پاس جاتا ہے اور وہ پاکستان کو financial lending کرتے ہیں تو وہ اپنی priorities کو اپنے model کو dictate کرتے ہیں جس کی بتای سے پاکستان کی economy سے related decision کرنے کی جو power ہے جو independence ہے جو autonomy ہے وہ curtail ہو جاتی ہے وہ snub ہو جاتی ہے وہ shrink ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ان کے چونگل سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان گروh کرسکے اور independent اپنے solely اپنے انٹرس کو سامنے رکھ کے فیصلے کرسکے اس کے بعد جب ہم آگے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ development paradox بھی ہے development paradox یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہاں پہ کچھ sector نہیں گھرہے کچھ sector بہت اچھا گھرہ ہے لیکن جو sector گروh کر رہے ہیں وہاں پہ پیسہ صرف چند ہاتھوں کے اندر کونسنٹریٹ کر رہے اس کی اگزیمپل وہ ریال سٹیٹ کی دیتے ہیں کہ چند ہاتھوں میں پیسہ کنٹین ہو رہا ہے کونسنٹریٹ ہو رہا ہے پول آپ ہو رہا ہے وہ ریال سٹیٹ کی اگزیمپل دیتے ہیں اور ریال سٹیٹ میں بریئے ڈاؤن کی اگزیمپل دیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے پروٹس نیچے گراس روٹ لیول تک نہیں جا رہے وہ جو کہتے ہیں وہ کلاس بیس پولیٹکس وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو پولٹیکل ایلیٹ ہے یہاں کی جو رولیل ایلیٹ اور آپ بہت بڑی رکاورت ہے وہ یہاں پہ vibrant active مضبوط اداروں کی تشکیل کے اندر ان کی تشکیل نو کے اندر ان کی اندر انکلوسف انسٹیٹوشن بنانے کے اندر وہ بہت بڑی رکاورت ہے اور کہتے ہیں جب تک انکلوسف سٹیٹ انسٹیٹوشن نہیں بنے گا جب تک مضبوط ادارے نہیں بنے گی پاکستان تب تک ترقی کا ہونا پاکستان کا آگے جانا پاکستان کا excel کرنا پاکستان کا perform کرنا progression کو اجیب کرنا یہ بہت مشکل ہے پاکستان تو یہ وہ solutions ہیں جو اکبر زیادی صاحب بتاتے ہیں جو اس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آئی بی اے کراچی کے ڈین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان کی economy کو یہ steps اور میرز دے گے پاکستان کی economy کو ٹھیک کی آج اگر آپ اس طرح کی مزید informative videos کو سننا چاہتے ہیں اور آپ ایسی books کے reviews کے اوپارے میں کو سننا چاہتے ہیں تو آپ آپ کے competition کے exam کے اندر آپ کی opinion making کو ہوگم مزید کو ڈو آگ ہی پی سننا خطور ہی موسیقی